سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے ایک مرتبہ میرے سرکار مکہ کی گلی سے چلے تو دیکھا کہ ابو جہل کا گلام ہے جو ابو جہل کے ساتھ ساتھ میرے آقا کو عذیت پہنچاتا ہے لیکن وہ بیمار اتنا ہو گیا کہ آخری دم آ گیا اس کا اور اس کو ابو جہل نے ایک کٹیہ کے اندر ٹوٹی کٹیہ میں پھینک دیا تو اس کو بخار اتنا شدید تھا کہ لوگ بخار کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جاتے تھے اکیلا پڑا تھا اور چلاتا تھا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا میرے سرکار نے پوچھا یہ آواز کہاں سے آتی ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ جو ابو جہل کا غلام ہے نا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عذیت پہنچاتا تھا اتنا بیمارے کے مرنے کے قریب آ گیا اور ابو جہل نے اس کو کٹیہ میں ڈال کر کے پھینک دیا میرے سرکار تشریف لائے اس کے سرانے بیٹھ گئے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا جب وہ کہتا نا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا تو آقا فرماتے مگر محمد تو تیرے سرانے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا آقا کہتے ہیں محمد تو تیرے سرانے بیٹھا ہوا ہے بہت دیر تک بیٹھے رہے اس کو تسلیہ دیتے رہے اور جب اٹھ کر کے نکلے تو صحابہ نے اس کی آقا وہ تو بہت پریشان کرتا تھا آپ کو ابو جہل کے ساتھ مل مل کر آپ نے اتنا وقت تو وہاں پر دیا میرے سرکار فرماتے ہیں کسی بیمار کے سرانے چند لمحے بیٹھ جانا پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے سرے بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے سرے بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اصل دین یہ ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں ہمیں پھر اسی طرف آنا ہوگا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ذرا دیکھو تو سہی اسلام وہ مقدس دین ہے کہ اگر کسی مومن کا دل ٹوٹا ہے کسی بات سے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا دل ٹوڑنے سے بچانے کے لئے اپنی کسی بڑی چیز کو توڑنا پڑے تو توڑ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو روزے توڑ دیے لیکن دل نہیں توڑے ہمارے اصلاف نے روزے توڑ دیے دل نہیں توڑے شریعت کا مسئلہ یہ ہے آپ نے نیت کی کہ کل میں نفل روزہ رکھوں گا لیکن کسی مسلمان نے آ کر آپ کو دعوت دی بھائی کل میرے گھر دعوت ہے اور خیال ہے کہ دعوت قبول نہ کروں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا شریعت کا مسئلہ یہ ہے کل روزہ نہ رکھیں آپ اس کی دعوت قبول کر لیں روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے ایک مرتبہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک رستے سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مریدین ہے ایک بھیشتی ہے پانی بیچنے والا اور وہ پانی بیچ رہا ہے پانی بیچتے ہوئے اس نے کہا لوگو اللہ تم پہ رحم فرمائے صبح سے میرا پانی کسی نے نہیں خریدا اگر کوئی پانی نہ خریدے گا دوپیہ رو گئی ہے میں اپنے بچوں کے لئے کیا لے کر کے جاؤں گا میرا پانی خرید لو امام حسن بصری نے پیسے دیے اس سے پانی خرید لیا اور جب پینے لگے تو مریدین نے کہا حضرت آپ کا روزہ یاد نہیں فرماتے روزہ یاد ہے نفل روزہ ہے آج توڑ لیا کل اس کی قضاء کر دوں گا لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو میں اس کی قضاء کب کرتا تو روزہ ٹوٹا تو اس کی قضاء ہو سکتی ہے دل ٹوٹا تو اس کی قضاء کب کر سکتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کعبے کا تواف کرتے ہیں اور کعبے کا تواف کرتے کرتے آقا فرماتے ہیں اے کعبہ تو بہت عزت والا ہے اے کعبہ تو بڑی بزرگی والا ہے تو بڑی شان والا ہے لیکن سن لے تو اس سے زیادہ عزت والا میرا ایمان والا امتی ہے ہم کہاں ہے اب جب عام مسلمانوں کا اتنا احترام ہے تو سگے بھائیوں کا کتنا احترام ہوگا ماں باپ کا کتنا احترام ہوگا بیوی بچوں کا کتنا احترام ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں سردی کے موقع پر کسی کا بچہ سو رہا ہو اور بچپنے کی وجہ سے اس نے پیر مار کر کے چادر پھینک دی ہو اور وہ باپ یہ سوچ کر کہ یہ میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے اور اللہ نے مجھے دی اللہ کی مخلوق ہے اس پہ چادر ڈال دے صرف چادر ڈالنے کی بنیاد پر اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ حدیثیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں ان حدیثوں پہ تو کبھی ہم نے گوھر کیا ہی نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا اللہ نے ہمیں درد دل کے لئے پیدا کیا ہے ہو سکے تو خوشیاں تقسیم کرو غم مت بٹو کسی کو ستاؤں مت اسلام کا یہ قانون نہیں ہے دوسروں کو ستا کر دوسروں کی خوشیاں چھین کر تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے کسی کو تکلیف پہنچا کر تم کبھی آرام میں نہیں رہ سکتے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسلام نے لوگوں کو خوش کرنے پر اتنی فضیلت بیان کی اور اسلام کے ماننے والے لوگوں کو گمگین ہی کر رہے ہیں پریشان ہی کر رہے ہیں مسئیبت ہی کھڑی کر رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں الامن والعلامِ عالی حضرت نے لکھا کہ اگر تم کسی عمل سے اپنے مومن بھائی کو خوش کر دو تو اللہ اس کی خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور وہ فرشتہ قیامت تک تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہے آپ نے نہیں سنا انسانوں کی قدر کتنی عظیم نعمت ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک کو کون نہیں جانتا عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہے ہے نا امام بخاری کے استادوں میں ہیں استادوں کے استادوں میں ہیں اور امام آزم کے شاگرد ہیں اور ایسے شاگرد ہیں ایسے شاگرد کہ اللہ ہو اکبر امام آزم کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے اے نومان تو دنیا سے میرے لئے کیا لایا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا وہی میرے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے گا عبداللہ ابن مبارک بغداد میں رہتے ہیں اعلان کیا ہم اس سال حج کو جا رہے ہیں بڑا قافلہ تیار ہوا حج کو گئے میدانِ عرفات میں جو ہے وہ وقوف کے بعد تھوڑی دیر لیٹے جھپکی لگ گئی خواب کیا دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اترتے ہوئے باتیں کرتے ہیں اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا تو دوسرے فرشتے نے کہا پانچ لاکھ لوگوں نے حج کیا تو کہا کہ کتنوں کا قبول ہوا تو فرشتہ کہتا ہے کسی کا قبول نہیں ہوا پورے پانچ لاکھ کے پانچ لاکھ کا رد کر دیا اللہ اللہ بے نیاز ہے اوہ حاجی صاحبو ہمیں کتنا ناز ہے اپنے حاجی ہونے پر کبھی کوئی حاج کے بعد اگر حاجی صاحب کہہ کر نہ پکارے تو اپنی بھویں تن جاتی ہے جب کئی نام لکھانا ہوتا ہے تو حاجی فلاں فلاں دنیا حاجی کا اچھی بات ہے خود اپنے آپ کو حاجی کیوں کہتے ہیں اللہ قبول کر لے بس لیکن قبول ہو گیا تو سات سو لوگوں کی شفاعت کرو گے اللہ قبول کرے گا حاج بڑی چیز ہے لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے وہ شان والا رب ہے چاہے تو سب کا رد کر دے اس کو کون پچھنے والا ہے یہی تو بات ہے ہم نے اللہ کی شان پر کبھی گوھر ہی نہیں کیا اللہ کی ذات میں گوھر کرنے کے لئے منع کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان میں گوھر کرنے کے لئے منع نہیں کیا گیا تو فرشتے نے کہا پانچ کے پانچ راکھ کا رد کر دیا گیا تو پھر کسی فرشتے نے کہا پھر ہوا کیا سب کا رد ہو گیا تو ہوا کیا تو کہا بغداد میں فلاں فلاں نام کا چمار رہتا ہے موچی موچی کو میں چمار اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بلکل بات ادھا جائے ورنہ آپ سوچیں گے موچی کیا ہے وہ چمار کس کو کہتے ہیں وہ چپل سلنے والے کو چمار کہتے ہیں جی موچی کہتے ہیں یا موچی کہتے ہیں اچھا تو وہ موچی چمار چپل کون اس کو اچھا کہتا ہے لوگ اس کو ظلیل سمجھتے ہیں یہی اصل بات ہے کسی کو ظلیل اور حقیر مت سمجھو پتا نہیں تم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے بلکہ جانوروں کو بھی حقیر مت سمجھو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی اللہ نے ان جانوروں کو بھی پیدا کیا یہاں ایک بات یاد آتی اگر آپ تھک نہیں گئے ہو تو عرض کرو سید تائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نیا جببہ پہن کر اپنی خانکاہ سے نکلی نیا جببہ پہن اب ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جب کوئی قیمتی لباس آ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں کہ ہاں کچھ اچھا ہم نے بھی پہن لیا ہے لیکن یہ بڑی اچھی عادت نہیں ہے وَلِبَاسُ تَقْوَى زَالِقَ خَيْرَ تقوے کا لباس سب سے اچھا لباس ایک کپڑے تو پھٹنے والے ہیں اور اگر نئی بھی پھٹے تو مرنے کے بعد اترنے والے ہیں جانے والی چیز تو تقوائی ہیں تو سیدت طائفہ بہت بڑے بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے نیا جببہ پہن کر خانکہ سے نکلے تو سامنے سے کتہ آ رہا تھا راستہ چھوٹا سا تھا اور کتہ سامنے سے آ رہا تھا تو دور سے کتے کو آتے دیکھ کر انہوں نے اپنا جببہ یوں اٹھا لی کیچڑ وغیرہ آتا ہے تو احتیاط کے لیے اٹھاتے ہیں اچھی بات بھی ہے کتے کو دیکھ کر کے اٹھا لی اب اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی سی بات پر اللہ پکڑ کرتا ہے کیونکہ جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے انہوں نے ادھر جببہ اٹھایا ادھر کتہ قریب آ کر کے رک گیا اور اس نے اللہ سے اس کی اللہ مجھے زبان دے میں تیرے ولی سے بات کرو اللہ نے اس کو زبان دی کتے نے کہا جنید کیا سمجھ کر جببہ اٹھایا تُو نے یہی نہ کہ میں زلیل ہوں کتہ ہوں زلیل ہوں حالانکہ تجھے بھی اسی نے پیدا کیا مجھے بھی اسی نے پیدا کیا مجھے زلیل سمجھ کر تُو نے جببہ اٹھایا نا میں سوکھا ہوں اگر تیرے جببے سے لگ جاتا تو تُو ناپاک نہیں ہوتا تمہیں لوگ تو مسئلہ بتاتے ہو کہ سوکھا کتہ اگر کپڑے سے لگ جائے تو انسان ناپاک نہیں ہوگا کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا گیلا تو تھا نہیں اور بالفرض اگر میں گیلا بھی رہتا اور تیرے کپڑے سے لگ جاتا تو اتنا حصہ ناپاک ہوتا جتنا حصہ میرے جسم سے لگا ہوا ہے وہ پانی سے دھل جاتا ارے جنیب میری ناپاکی تو پانی سے دھل سکتی ہے لیکن یہ جو تیرے تکبر کی ناپاکی ہے وہ پانی سے نہیں دھل سکتی یہ تُو نے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھ کر مجھ سے افضل و عالی سمجھ کر جو تکبر کیا نہ تُو نے وہ میری ناپاکی سے زیادہ ناپاکی ہے کہ میری ناپاکی تو دھلے گی پانی سے تیرے تکبر کی ناپاکی پانی سے نہیں دھلے گی یہ سنا تو چکر سے آئے لگے اللہ والے ہیں نا یہ نہیں کہ نصیت سنی لگا کتہ ہی تو نصیت کر رہا ہے وہ کتے کو نہیں دیکھتے تھے اس نے نصیت کیا کہ وہ دیکھتے بات کرنے والا مد دیکھو بات کیا کر رہا ہے وہ دیکھو بھلائی کی کر رہے تو لے لو چکر سے آنے لگے اگردہ کتے تو کتہ ہو کر کتنی حکمتوں کی بات کرتا ہے کیا چند دن تک تو مجھے اپنی صحبت میں رکھے گا ایسی کچھ حکمت کی باتیں مجھے بتائے گا تو کتے نے کہا نئی جنید تو میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ مجھے صبح کھانا ملتا ہے تو میں صبح کا کھا کے ختم کر دیتا ہوں دوپیر کی فکر نہیں کرتا صرف اس لیے کہ جس رب نے صبح دیا ہے وہ دوپیر کو بھی دے گا اور دوپیر کا کھا کر کے بچا کر کہیں نہیں لے جاتا وہیں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس یقین کے ساتھ جس نے دوپیر کو دیا ہے وہ شام کو بھی دے گا تیری خانکہ میں جا کر تو دیکھ ایک ایک مہینے کا انات تنہیں رکھا ہے تو وہاں تجھے اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ پر تجھے بھروسہ ہی نہیں ہے تو تو ایک ایک مہینے کا بھر کے رکھا ہے ارے دیکھ مجھے میں یوں ہی گھومتا رہتا ہوں لیکن کبھی بھوکا نہیں رہتا تو اس لیے جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں وہ میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں بس یہ جملہ سنا بے ہوش ہو کے گر پڑے کتہ تو چلا گیا مریدوں نے اٹھایا ہوش آیا تو کہا کیا ہوا کتے نے اسی کونسی بات کہہ دی جو آپ بے ہوش ہو گئے کہا جو بندہ کتے کی دوستی کے قابل نہیں ہے وہ اللہ کی دوستی کے قابل کیسے ہو سا یہ اللہ والے تھے یہ اللہ والوں کی شان تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن اپنا حال بالکل اُلٹ ہے بالکل تبدیل ہو چکی اپنی کیفیتی تبدیل ہم اپنی مرضی کے مالک ہو گئے ہیں اگر اسلام پر چلتے تو لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے ہیں لیکن یہاں حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی طبیعت کا خیال کرنا ہے جو اپنے من کو بھائے وہ سارے کام کرنے ہیں اور جو اپنے من کو نہ بھائے وہ چھوڑ دینا ہے جو آسان اس کو کرنا ہے جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دینا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انسان انسان کی قدر کرے انسان انسان کا احترام کرے انسان انسان کی تعظیم کرے